الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ جدول سوفٹر یہ ڈویزن نگران کیلئے بھی لائٹ کر دیا گیا ہے اب ڈویزن نگران بھی اپنا پیشکی اور عملی جدول بزریہ سوفٹر جمع کروا سکتے ہیں سوفٹر میں اپنے جدول کو منیج کر سکتے ہیں آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جدول سوفٹر میں جدول کس طرح انٹر کرنا ہے پیشکی جدول اور عملی جدول کس طرح پوٹ کرنا ہے آج ہم اس کا طریقے کر سکتے ہیں آپ کو جو یوزر نیم اور پاسورڈ اور لنک دیا جائے گا آپ نے لنک پر جیسے ہی کلک کرنا ہے اور یوزر نیم اور پاسورڈ ڈالنے کے بعد آپ نے لوگن کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ سکرین شو ہوگی یہاں پہ آپ کے پاس کچھ آپشن شو ہو رہے ہیں اگر آپ اپنا پیشکی جدول انٹر کرنا چاہتے ہیں تو جدول انٹری کا جو یہ آپشن آ رہا ہے اس پر کلک کرنے پر آپ کے سامنے دروپ ڈاؤن میں تین چیزیں شو ہوں گی پیشکی جدول عملی جدول اور بارہ دینی کام چونکہ ہم پیشکی جدول انٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو پیشکی جدول میں کلک کریں گے تو فرنٹ پہ دیکھیں یہاں پہ دو منٹ شو ہو رہے ہوں گے کرنٹ منٹ جو آپ کا چلل ہے یا نیکس منٹ جس کا ہم ایڈوانس شیڈول پلان کرنے جا رہے ہیں چونکہ ہم نیکس منٹ کا جدول جو ہے وہ انٹر کرنا چاہ رہے ہیں وہ منٹ آپ نے سیلٹ کر لینا ہے اور اوپر میسیج آئے گا اس کو آپ ایک انہور کر دیجئے گا جیسے ہی آپ نے دیسمبر سیلٹ کیا تو دیسمبر کی جو ڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی کہ یہ بودھ کا دن ہے پس دیسمبر ہے اور دوزار اکیس اب جو آپشن ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈروپ ڈاؤن میں آپ کی جے ڈی کے مطابق کام نظر آ جائیں گے آپ نے کون کون سے کام کرنے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ پہلے سی دے دیا جائیں گے یا سائن کر دیا جائیں گے جس آپ نے یہاں سے سیلیکشن کرنی ہے اپنے کام کی ایک دیسمبر کو بارہ دینی کاموں کے تعلق سے مسروفیت ہے تو یہ کام انٹر کیا اور اس کے بعد مقام آپ نے جو ہے وہ اس میں مینویل لکھ لینا ہے جیسے اگر کوئی اسلام بھائی مدینہ ٹاؤن ڈویزن کا رہنے والے ہیں تو وہ یہاں پہ مقام لکھیں گے مزید اگر اسی دن میں ایک سے زائد کام آپ انٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو پلس کا بٹن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس دن میں مزید ایک سکرین کاپی ہو جائے گی آپ نے اس میں سے بھی کوئی دوسرا کام سریکٹ کر لینا ہے جیسے آپ نے اسی دن علاقے کا مدنی مشورہ بھی رکھا ہوا ہے علاقے کا مدنی مشورہ کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کی ڈویزن میں موجود تمام علاقوں کی تفصیل سوفٹر کے ذریعے سے ہی آ جائے گی یہ آپ نے جس اس میں سے سیلیکشن کرنی ہے کہ میں نے کس علاقے کا مدنی مشورہ کرنا ہے یہ بہت بینیفیٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اس میں علاقوں کے نام وغیرہ لکھنے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی یہاں پہ آپ نے وہ علاقہ سیلیکٹ کر لیا اس علاقے کا اس دن مدنی مشورہ کرنا ہے اچھا کوئی اگر اسلام بھی چاہتے ہیں کہ وہ مزید اس میں تفصیل لکھیں یہ جدول میرا کب سے کب تک رہے گا تو وہ ٹائم بھی منشن کر سکتے ہیں اور اس میں مزید تفصیل لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ مزید تفصیل والا جو کالم ہے اس پر جیسے ہی کلک کریں گے تو یہاں پہ ابتدار ٹائم یعنی یہ کام کس وقت شروع کریں گے تو وہ اپنا ٹائم منشن کر دیں سٹار ٹائم اینڈ ٹائم مزید آگے تفصیل لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح ایک سے زائد کام بھی اس دن میں منشن کیا جا سکتے ہیں یہ جو چیز ہے یہ اپشنل ہے اس میں آپ کریں گے تو فائدہ ہے آپ نے جتنے بھی کام ایڈ کیے پورے مہینے کا ایک سکرین پہ آپ کے سامنے ڈیٹس ساری شو ہو رہی ہیں آپ ایک ہی نشیست میں ایک ہی مجلس میں آپ سارا اپنا پیش کی جدول اس طرح بنا سکتے ہیں پورے مہینے کا اور یہ یاد رہے جدول آپ نے جو انٹر کر لیا ہے آخر میں آئیں جو سیف کا بٹن آ رہا ہے سیف کے بٹن پر آپ کلک کریں جیسے یہ جدول آپ نے دو دن کا بھی انٹر کیا ہے تو آپ بھلے پورے مہینے کا جدول ابھی تک ڈیزائن نہیں کیا پھر بھی آپ جتنے دن کا بھی سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنے دن کا جدول لکھنے کے بعد اس کو سیف کر سکتے ہیں اس میں یہ بات یاد رہے کہ جیسے ہی پورے مہینے کا جدول بنا لیا اس کے بعد جیسے ہی آپ سیف کریں گے تو آپ کا جدول جو پورے مہینے کا ڈیزائن ہو چکے تو آپ کا جدول آٹومیٹک اوریجن اوفیس میں جمع ہو جائے گا پھر مینویل جمع کروانے کی حاجت نہیں ہوگی یہ جیسے ہی سیف کریں گے تو آپ کے سامنے کنفرمیشن میسیج بھی آ جائے گا کہ آپ کا ریکارڈ سیف ہو چکا ہے اوپر منت کو لازمی دیکھا کریں تاکہ یہ پروبلم نہ ہو کہ میں نے بھی جدول سیف کیا تھا لیکن جدول سیف نہیں ہوا تو منت دیکھیں اوپر بائی ڈیفارڈ کرنٹ منشو ہوتا ہے تو آپ نے چونکہ دسمبر کا جدول لکھا تھا تو اس لیے آپ کو جدول کامل سیلٹ کرنے کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ میرا جدول سیف ہوا یا نہیں ہوا جو ہم نے جدول سیف کیا تو دیکھیں یہاں پہ جدول سیف ہو گیا یہ تو تھا پیشکی جدول انٹر کرنے کا طریقہ اب عملی جدول کس طرح تحریر کرنا ہے عملی جدول کے کولم میں کلک کرنے کے بعد اوپر پہلے طریق سیلٹ کریں گے کہ آپ کس طریق عملی جدول لکھ رہے ہیں جو کرنٹ ڈیٹ ہوگی وہ آٹومیٹک آ رہی ہوگی اگر آپ پریویس کچھ ڈیز کا جدول لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈیٹ شرک کرنی پڑے گی جیسے فرسٹ نومبر کا عملی جدول تحریر کرنا ہے تو جو پیشکی جدول لکھا ہوگا وہ یہاں پہ سیف ہوگا اس میں بہت سارے کام ایسے ہوں گے کہ جیس میں صرف جی ہاں جی نہیں میں جواب دینا ہوگا اور کچھ کے فیصد میں جواب دینے ہوتے ہیں جس طرح کی کام کی کیفیت جیسے یہ کام ہم نے کرنا تھا اور اس میں ہم نے جی ہاں جی نہیں کی صورت میں جواب دینا ہے کہ یہ کام ہوا نہیں ہوا تو اس کے مطابق ان کے نمبرز مینٹین ہو جائیں گے علاقے کا مدنی مشرعہ کرنا تھا تو علاقے کا مدنی مشرعہ ہوا نہیں ہوا اس میں جی ہاں جی نہیں میں جواب دینا ہوگا اور بعض ایسے کام ہیں کہ جس میں سفری اخراجات ہوتے ہیں تو یہاں آپ پہ وہ رکم بھی مینشن کر سکتے ہیں جیسے ہی جدول آپ لکھیں اس دین کا جدول آپ سیف کر دیں پھر نیکس ڈی کا جدول اس انداز سے جو بھی انٹر کی ہوگا اور سامنے شو ہو جائے گا تو آپ تریح وائد اپنا جدول سیف کر سکتے ہیں کوشش کیجئے کہ اپنا روزانہ کا جدول روزانہ ہی لکھیں اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا جسٹ یہاں پہ ہم نے جی ہاں جی نہیں کی صورت میں ہی جواب دینا ہوتا ہے اب جیسے ہی مہینے کا اختتام ہو تو وہاں پہ بارہ دینی کاموں کی کرسنان کارکردگی آپ نے انٹر کرنی ہے تاکہ آپ کے جدول سے بننے والے خلاصے کے اندر یہ کارکردگی مینٹین ہو سکے تو روزانہ کے کام یہ روزانہ اگر اس کی ہاتھ کے لگاتے رہیں گے تو مرحبا یہ دیکھیں اوپا ڈیٹ سیلٹ کریں گے اور روزانہ کے کاموں میں آپ روزانہ کے کام سیلٹ کریں جو جو کام آپ نے یکم طریقوں کیے ہیں وہ سارے کے سارے آپ چیک لگا دے اگر نہیں ہوا تو اس کو انچک ہی رہنے دیں اور اس کے بعد اس کو سیلٹ کر دیں یہ چونکہ روزانہ کے کام ہے تو ان کو ڈے وائے ڈے کرنا پڑے گا اسی طرح آپ نے جس طریق میں جو ہفتہ وار دینی کام کرنا تھا تو وہ آپ کر کے اس کو چیک کر کے یا انچک کر کے سیلٹ کر سکتے ہیں مہانہ دو دینی کام آپ جہاں اس کو چیک یا انچک کر کے سیف کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی بارہ دینی کاموں کی انفرادی کارکردگی دے سکتے ہیں تو اب آپ ریپورٹس میں آکے اپنا پیش کی جدول بھی دیکھ سکتے ہیں اپنا خلاصہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنا عملی جدول بھی دیکھ سکتے ہیں حاضری ریپورٹ میں آپ اپنے حاضری ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں جدول جمع ہوا نہیں ہوا یہ کنفرم ہو سکتا ہے مہانہ جدول ریپورٹ اصل یہ ہے مہانہ جدول ریپورٹ اس میں آپ اپنی جدول ریپورٹ دے سکتے ہیں آپ کی جو ڈیویزن وغیرہ کی سیلیکشن وہ آٹومیٹک ہوگی آپ نے جسٹ مہینہ سیلٹ کرنا ہے کہ کس مہینے کا جدول میں دیکھنا چاہتا ہوں اور مہینہ سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھئے پر کلک کرنا ہے یہ جو ریپورٹ ملاحظہ کیجئے ایکسل میں اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو ریپورٹ ملاحظہ کیجئے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جدول کھلک را جائے گا کہ ہم نے یہ جدول لکھا ہے آپ کی یہ بنیادی معلومات اور ساتھ میں جو آپ نے جدول لکھا ہوگا وہ اور عملی جدول بھی یہی فارمیٹ ہے عملی جدول میں جی ہاں یا جی نہیں لکھا ہوگا جو بھی آپ نے سیلٹ کیا ہوگا تو وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہ ہے پیشکی جدول یا عملی جدول ریپورٹ اس کو آپ پی ڈی ایف میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی کے آخر میں آئیں گے تو ڈاؤنلوڈ پی ڈی اپ کا بٹن موجود ہے آپ اپنا خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے جدول سے بننے والی کیفیت کیا ہے تو مہانہ سمری ریپورٹ اس کے اندر سے آپ اپنے خلاصے کی ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں آپ نے مہینہ سیلٹ کرنا ہے اور مہینہ سیلٹ کرنے کے بعد آپ ریپورٹ ملاحظہ کیجئے پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ سمری شو ہو جائے گی اس انداز سے آپ کے جس کام کے جتنی نمبر ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے اور عمل ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے آپ کی اس میں کیفیت بن جائے گے اور آخر میں یہ پرسنٹیج بھی اور نمبر بھی شو ہو رہے ہیں آپ کے کل نمبر تو سو ہے موجودہ حاصل کردہ نمبر چودہ ہے اور اس کے مطابق آپ کی کیفیت کیا بن رہی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم